حضرتِ قاضی غلام حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے سابزادے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ جس فقیر کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد جس اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد غیر اللہ کا خیال ختم ہو جائے جس فقیر کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد غیر اللہ کا خیال ختم ہو جائے اور دل خود بخود اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جائے دل لگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وہ اللہ والا ہوا کرتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے انہی کی صحبت انہی کی اطاعت اور انہی کی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک رسائی حاصل ہوتی ہے غور کیجئے کہ یہ نصیحت اپنے آپ میں کتنی اہم نصیحت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے اس روایت میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر عالم کی صحبت میں مت بیٹھو کون سے عالم کی صحبت میں بیٹھو اس عالم کی صحبت میں بیٹھو جس کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم کو یاد آئی جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم کو یاد آئی ایسے لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھو جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ہمیں حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاسْبِ النَّفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشْرِي يُرِيدُونَ وَجْحَا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں مضبوطی کے ساتھ جمع کر کے رکھئے شیطان آپ کو بھٹکائے ان کی صحبتوں سے ان کی صحبتوں میں بیٹھنے نہ دے ان کی صحبتوں میں جانے نہ دے لیکن اپنی نفس کو مار کر اپنی نفس کو کچل کر اپنی خواہش کو دبا کر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں آئیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مگن ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی طرف لوگوں کو بلانے والے بھی ہیں حضرت مقدومنا قل ہو اللہ شاہ چشتی قدس اللہ تعالی صرح العزیز آپ کو آپ کے والد گرامی نے جو یہ نصیحت کی اس نصیحت کا قلب پر ایسا اثر ہوا کہ آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بندے کی تلاش میں لگے رہے کہ ایسے بندوں سے ملاقات ہو جائے والد گرامی نے جو نصیحت کی ہے ایسی شخصیات سے ملاقات ہو جائے تاکہ ان کی ملاقات کی برکت سے میرا دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مگن ہو جائے